خاجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جا کر چلہ کرتے ہیں چلہ کرتے ہیں کی نہیں سب جانتے ہیں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں خاجہ غریب نواز جانتے ہیں جا کر چلہ کرتے ہیں یہ کون خاجہ غریب نواز ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے قبروں پر جانے والے نوے لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں قبروں کے منکروں تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے میں میڑ میڑ کر کے بات نہیں کرتا بلکل دریری کے ساتھ جو بات ہے سچائی کے ساتھ چاہے وہ کسی کو بوری لگے وہ پورے پیشن کے ساتھ بیان کرنی ہے من من کر کے بھائی دنیا میں چینج نہیں آتی ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں میں کہہ تو میرے نبی عیسی ہی کوئی نہیں تیرے بابتیں یہ جو پیشن ہے نا اس نے دنیا میں تبدیلی لائی ہے لوگ شریس لیتے ہیں میرا یہ دعوی ہے کہ میرا کوئی چھوٹا سا کلپ شارٹ کلپ ہو ایک منٹ کا یا کوئی بڑی ویڈیو آپ کسی بھی نئے بندے کو جو مجھے نہ جانتا ہو آپ اسے سنا دیں وہ کہے گا یار یہ کوئی وکری بات ہو رہی ہے کوئی کلپ ایون جو کلپ کارٹ کے ہمارے مخالفین نے اپلوڈ کی ہے نا اس کی وجہ سے میرا نیگٹیف تعریف بھی ہوا ہے نا کسی کو پھر بھی لوگ جو ہیں نا وہ میری طرف آ گئے ہیں جب انہوں نے وہ کہا کہ یار یہ اتنی چلو یہ غلط بھی بول رہا ہے اتنی دلیری سے یہ بات کیسے کر رہا ہے اور جب انہوں نے پوری بات سنی تو انہوں نے پتا چل گیا کہ یار یہ تو بندہ ٹھیک ہے مجھے بتائیں دنیا میں کون سا بندہ ہے جس کا تعریف نیگٹیف ہوا ہو اور یار آپ تو گھیر کے رائی وینڈ بندوں کو لے کے جاتے ہیں پھر بھی آدھے بندے راستے میں رائے جاتے ہیں اور جہاں پوری دنیا کے مولوی اور بزرگ مل کے دین کے نام پہ اپنی داڑیوں اور پگڑیوں سے دھوکہ دے کے انجینئر صاحب کے چھوٹے چھوٹے کلپ کٹ کے لوگوں کو انجینئر کے خلاف کر رہے ہیں اور لوگ وہ کلپ دیکھنے کے بعد انجینئر صاحب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اس سے بڑی اور کونسی کرامت ہے نوے لکھ نوے لکھ پارٹی نوے لکھ کا لڑا بابہ ادھا بابہ تے ہوئے ہیں کہ جنہیں ادھا ساری اولاد ہی بدل کے رکھتے ہیں تو اڑی نسل بدل دیتی ہے اللہ سے فضل اللہ انہوں نے قبلہ اجمیر اور بغداد سے توڑ کے رسول اللہ کی طرف کر دی ہے مکہ مدینہ کی طرف کوئی مرید بھی نہیں کیا کسی کو یہ رہا ان کے تو سنسلیں چل رہے ہیں اپنے مریدوں کے کوئی چندہ بھوک نہیں بنائی کوئی کچھ نہیں کیا تو آپ بتائیں بڑا بابہ کون ہے کہنے ہیں جی جناب کلمہ پڑھایا ہے جنہیں کلمہ پڑھے ہویا سی انہوں نے کلمہ پڑھا خاجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جا کر چلہ کرتے ہیں چلہ کرتے ہیں کی نہیں سب جانتے ہیں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں خاجہ غریب نواز جانتے ہیں جا کر چلہ کرتے ہیں یہ کون خاجہ غریب نواز ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے قبروں پر جانے والے نوے لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں قبروں کے منکروں تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے کلمہ ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں ہندووں کو کلمہ نہیں پڑھایا تو اس کو کیوں نہیں تم سلطان الہند مال لیتے اور نہیں وہ پڑھایا تھا ہے پر عقیدہ نہیں ٹھیک تو آڑے بابیں نے بھی عقیدہ ٹھیک نہیں چیشتی رسول اللہ پارٹی اشرف علی رسول اللہ پارٹی بس جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کلمہ پڑھانا کوئی مسئلہ نہیں بخاری مسلم حدیث ہے فاسق سے بھی اللہ دین کا کام لے سکتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک سے لیا ہے نا کام ڈاکٹر زاکر نائک نے ان سارے بابوں کی مٹی پلید کر دی ہے اس نے کیمرے میں ہزاروں ہندووں کو کلمہ پڑھایا ہے انہوں نے مٹی پلید کرتی آؤ ولی اللہ منو ڈاکٹر زاکر نائک نو تو اڈی ایسی دی تیسی آن در نا تو اسلائیوں کلمہ پڑھایا ہے اور ساڑی دے گالی نہ کرو تو اڈی نسلہ ہی مدل دیتی ہیں اللہ دے فضل نال الحمدللہ یہ کیا ہوا تیری کتابیں تیرا کمرا تیرا کمرا تیرے لوگ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے وہ تو اس کو تو حضرت دی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے اس کا وکھر ایک جہاں ہوتا ہے اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے منحوس تو تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں تجھے کیا پتا باجزین کہتے کس کو ہیں تجھے کیا خبر جنید کی سستی کا نام ہے اس لیے اس کی بات بھی نہ سنن کرو وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی انشاءاللہ بس میں تفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے بڑی جلدی میں انشاءاللہ اس کا عادہ شروع کرنا ہے یہ کیا ہوا تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ تیری کتابیں تیری باتیں کس جنہ میں بھی بلا آنا تو اسی طرح لائیو چلا آنا بھائی تیری اپنی دنیا تیری اپنی باتیں یہ کیا حضرت ہوا اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصل دیکھو نا حضرت ہوا بھائی اگر وہ اتنا ہی حاک پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں ہم تو درود والے ہیں ہم نہیں برود والے ہیں ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی ہے بلائے نا حضرت اگر وہ اتنے ہی سچا ہے اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں باطل اتنی جلدی نہیں ہے اگر چلو سو نکال دیا تو کیا تیرہ سو سالوں سے دنیا باطل پہ تھی آج تو آکوالا جم پڑا ہے تجھے کیا نظر آ گیا اللہ کے پتھے تو برحال کتابیں پڑا کرو دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے میں کہاں نہ ایک کتابہ سارے اندھی سانجیہ نے اور کمرہ کراہے کا ہے یا کوئی مزار نہیں بننا لوگ تو مارے ہیں آپ ذرا ریل ٹائم مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعرف نیگٹیو ہوا تھا کہ بہت بڑا شیطان آیا جی بہت بڑا شیطان جی اے ویک لو شکریہ جی علماء اکرام کام چک کے رکھو مجھے قادیانی کہنا شروع کر دیا پھر دیکھو میں کیسا انہوں نے زخم چھلے ہے چیستی رسول اللہ کہہ 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 ہونہ حالت ہے کہ سات سال پہلے یہ مناظرے کر رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں نہیں 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 یہ کتابیں بدل گئی ہیں کتابیں بدل گئی ہیں چیستی رسول اللہ اور وہ سارے مولوی ابھی زندہ ہیں مناظروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں چیستی رسول اللہ والی کتاب بدل گئی سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا اپنے کسی مرید کو یہ کہنا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چیستی رسول اللہ یہ چیستی کا لفظ جو ہے بتاتا ہے کہ یہ بات میں کسی نے ان کے طرف منصوب کر دیا یہ بات اور حکایت ہے یہ درست نہیں ہے ہاں کوئی مجدد آیا ہے جس نے تو آڑے اگلے پچھلے ہیں دیکھیں بلے ٹھیک ہی تینے ٹھیک ہے تو یہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ پیشن کے ساتھ جو دعوت پوچائی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے دعوت حق کی ایکسیپٹنس کی